سیونٹین ڈیز میں جب آپ کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ لینجی تڈیز دے دے در ایم آباوٹ ٹو لیو یا آج میں رہا ہونے لگی ہوں اس کو صرف میں ایک فکرے میں کہوں گی کہ وہ زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا بس اچھا رہا ہی کریں اگر کہیں تو اتنا ہے فل سٹاپ نیکس اہا اہا اوکے اس دوران کوئی آپ سے کوئی انویسٹگیشن ہو رہی ہو اس پہ ہم بات نہیں کریں گے ہم کوئی کیسی کوئی انویسٹگیشن غریب آپ اس کے بارے ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہو نہیں اکے اور اب لیو اس سٹاپٹ بکھاری صاحبہ اور شیری مزارا صاحبہ نے کٹھے دیائے کیا نہیں نہیں کسی کو کسی کا کچھ پتا بھی نہیں تھا یہ بھی میں بتا دوں ڈاکٹ صاحبہ کی پرس کونفرنس دے کے کہ I was shocked and then جس وقت ملیکہ کی اس وقت مجھے اپنا بھی پتہ نہیں تھا یہ میں ایمانداری سے حلفاً بتا رہی ہوں although you were in the same cell میں although I was in the same cell ڈاک ساہبہ تو بیل پہ بچاری جاتی تھی تو آگے re-arrest re-arrest تو ان کی باہر سے جب ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ oh and when ملیکہ was living yes مجھے اس نے بتایا تھا کہ she is leaving تو ملیکہ جب تک جا رہی تھی تو مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا تھا I was alone in the cell اس دن پھر میں کے لی رہ گی تھی میری دونوں ساتھ تھی پہلے ڈاک ساہبہ فیو ڈیز ارلیئر گئی تھی تو when ملیکہ لیفت تو جب اس کے دو تین گھنٹے بعد مجھے اپنا جب پتہ چلا تو otherwise I was supposed to leave alone so I was extremely upset in a way کہ اب time کیسے گزرے گا تو میں یہ والی چیزیں سوچ رہی تھی کر رہی تھی کیونکہ میں ہر وقت اپنے ساتھ ڈائری رکھتی تھی اور ایک تسبیح تھی تو وہ پڑھتے بڑھاتے time تو پھر بھی بہرحال ایک company تھی ایک دوسرے کو حوصلہ تو when she left تو literally I was broken